موزز خواتین و حضرات میرا نام برانسن برینزورت جانسن ہے اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل کے توسط سے دیکھ رہے ہیں آج میں ایک بہت ہی اہم ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک بہت ہی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ہنگری میں ہنگری کی حکومت نے پاکستانی مسیحی نوجوانوں کے لیے سکالرشپ پروگرام شروع کیا ہے اور آپ وہاں جا کر پڑھ سکتے ہیں اپنی ڈگری کر سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ سے گریجوئیٹ جو ہے وہ اپنے ڈاکومنٹس جمع کرائیں اور وہاں پر جا کر مفت پڑھیں اس سے اچھا اور سنہری موقع آپ کی زندگی میں کبھی نہیں آسکتا سو میری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کریں اور اپنے دوستوں عزیزوں کو بھی اس سے مطلع کریں یہ اس کا لنک میری فیس بک پیج پر بھی ہے آپ سے درخواست ہے کہ ابھی اسے کلک کریں اور ابھی اپلائے کریں تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اچھی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں اس کے علاوہ میں ابھی آپ کے ساتھ ایک ویڈیو بھی شیئر کروں گا جہاں پر ہمارے ایک محترم بھائی پورا طریقہ کار آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے اپلائے کرنا ہے یاد رکھیں کہ یہ بغیر کسی پیسے کے ہے آپ کو کہیں کوئی پیسہ نہیں پی کرنا پڑے گا اور آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں گے اس کے علاوہ ہمارے ایک عزیز بھائی محترم پاسٹر نعیم ناصر صاحب جو لاہور میں رہتے ہیں آصف ٹاؤن لاہور میں ان کا چرچ ہے انہوں نے بھی اس بوجھ کو اپنے اوپر لیا ہوا ہے اور وہ بچوں کو جو سٹوڈنٹس وہاں آتے ہیں فری آوکاسٹ اپنے کمپیوٹرز وغیرہ بھی فراہم کرتے ہیں تیاری بھی کراتے ہیں انٹرویو کی اور سارے ڈاکومنٹس وغیرہ بھی وہ سیٹ کر کے تو بھیجنے میں مدد کرتے ہیں یاد رہے کہ وہ پادری صاحب پادری نعیم ناصر صاحبی فری آوکاسٹ بغیر پیسے کے بلا معافضہ وہ آپ کی خدمت کرتے ہیں سو آپ سے درخواست ہے کہ جلد از جل اپلائے کریں اور کوشش کریں کہ آپ کو یورپ میں داخلہ مل جائے بغیر کسی پیسے کے آئیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں ہمارے ایک محترم بھائی پورا پورا طریقہ کار سمجھا رہے ہیں آج جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں یہ خاص کر ویڈیو میں مسیحی نوجوانوں کے لیے بنا رہا ہوں کیونکہ ہنگری کی طرف سے مسیحی نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا سکولرشپ جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا ہے ہنگری کی طرف سے مسیحی نوجوانوں کے لیے یہ سکولرشپ ہر سال اناؤنس کیا جاتا ہے اور اس سال بھی انہوں نے یہ مسیحی نوجوانوں کے لیے اپرچنٹی کھولی ہے تو اگر آپ اپنی سٹڈی کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور آپ کے دل میں یہ شوق ہے کہ آپ باہر کے ممالک میں جا کر اپنی سٹڈی کو جاری رکھیں تو یہ بڑا زبردست موقع ہے آپ اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور یہ موقع جو ہے حاصل کرنے کے لیے کوئی مشکل یا کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے ہنگری میں اپلائے کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے گوگل پہ جا کر آپ لکھیں سکولرشپ فار کرسچن ینگ پیپل آپ جب یہ لکھیں گے تو ان کی ویب سائٹ کھل جائے گی اور آپ آن لائن وہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جو آپ کو ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے تو آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے اور اگر پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ شناکتی کارڈ بھی وہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ یکم اگست تک جب تک آپ کی اپلیکیشن جو ہے اس کی اپروول ہونی ہے اس سے پہلے پہلے آپ اپنے میسنگ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ جمع کروا سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ جو آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہونا چاہیے وہ آپ کی مجودہ ڈگری ہے کہ آپ نے ایف اے کیا ہے ایف ایسی کی ہے بی اے کیا ہے بی ایسی کی ہے جو بھی آپ کی ایجوکیشن ہے اس کی ڈگری آپ نے جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے اور نمبر تین پہ آپ کے پاس گورمنٹ ہسبتال کا میڈیکل سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے یہ بھی آپ نے وہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے نمبر چار پہ آپ کے پاس انگلیش لینگویج کا کوئی سیٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے کیونکہ وہ بھی وہاں آپ نے اپلوڈ کرنا ہوتا ہے نمبر پانچ پہ آپ ایک موٹیویشن لیٹر رکھتے ہیں جو وہاں آپ نے آن لائن لکھنا ہوتا ہے اور یہ کمز کم جو ہے پندرہ سو ورڈز جو ہیں وہاں پہ آپ نے لیٹر کے اندر لکھنے ہوتے ہیں اور اپنے لیٹر کے اندر یہ بتانا ہوتا ہے ان کی یونیورسٹیوں میں جو ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں وہاں آپ کا جانے کا مقصد کیا ہے اور جب آپ وہاں سے ایجوکیشن حاصل کر لیں گے آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا اور آپ کے ملک کو اس کا کیا فائدہ ہوگا سو نمبر چھے پہ ایک اہم ڈاکومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے چرچ کے جو ہیڈ ہے ان کا لیٹر لگانا ہوتا ہے اور وہ لیٹر جو ہے وہ چرچ ہیڈ کا ہونا چاہیے اور اس لیٹر پر اس کے سائن اور اس کی مور کا ہونا ضروری ہے جب یہ چھے چیزیں آپ وہاں پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور اس پہ ورک جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور جو میں اب اہم چیز بتانے والا ہوں آپ دیر نہ کریں کیونکہ اس کی جو ریجسٹریشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ کتیس جنوری ہے لیکن آپ کتیس جنوری کا انتظار نہ کریں اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں اپنی اپلیکیشن ہے اس کو پہلے پہلے مکمل کریں تاکہ آپ کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ ٹھیک وقت پر اپنا سکولرشپ جو ہے وہ وہاں سے حاصل کر سکیں آپ نے یہ ویڈیو دیکھی مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اپنے بچوں کو بیٹے بیٹیوں کو آپ ضرور اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے موٹیویٹ کریں گے ان کی حوصلہ فضائی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ ان کو بھیجیں اس سے اچھا اور سنہری موقع کبھی نہیں آسکتا سو میری درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور آگے بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسیحی بچے ان پروگراموں میں حصہ لے سکیں بہت بہت شکریہ گوڈ بلیس یو